ہلو ایوریون سواگتہ آپ کا اپنے چانل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ای سی ایس ٹی ٹین روم میں ہونے والے آج کے تیسرے مقابلے کی آر آر سی سی مرلب روائل روما اور روائل فرما کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیمز ابھی تک بہت بڑیہ پرفارم کر کر آ دی ہیں اور یہاں پر روائل فرما کی اگر آپ بات کرو بھئیہ تین مقابلے کھیلے ہیں تینوں کے تینوں جیت کر آ رہی ہیں بہت تگڑی پرفارمنس رہی ہے روائل کی اگر میں بات کروں روائل روما کی اگر میں بات کروں تو ایک مقابلہ ہارے ہیں ایک مقابلہ جیتے ہیں اور ابھی تیسرا مقابلہ چلی رہا اور وہ بھی شاید ہاری جائیں گے بھئیہ باولنگ تو اتنی بڑیہ رہی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھونا تو بیٹنگ پیچھی ہے یار اوپنرز رکھ لو یہاں پر میں نے آر کا ویندو کو نہیں رکھا پچھلے مقابلے میں اور اس ویسے جو ہے شاید میں ہار بھی جاؤں گا اب وہی والی بات ہے جو میں نے وائس کپٹن رکھا وہ ابھی بیٹنگ کر رہا ہے پر وہ کیا ہے تین رن اس نے مارے ہیں مطلب اس نے اتنا فاسس بیٹنگ نہیں کریا تو اوپنرز رکھ لو ایک میچ میں گلتی ہو گئی بھائی اس کے لیے میں مافی مانگ رہا ہوں اور میں خودی یار خودی ہار رہا ہوں تو وہ اس میں مجھے پتا ہے اگر آپ نے اپنے ٹیم بنائی ہوگی مطلب اے علی کی جگہ آپ نے آر کا ویندو کو رکھا ہوگا تو آپ کی ٹیم بہت بڑیا پرفارم کر رہی ہوگی اگر نہیں رکھا ہوگا تو آپ کی ٹیم بھی مطلب تھوڑی سی نیچے ہوگی گرینڈ لیگ میں بھی اور یہاں پر اگر میں بات کروں سمال لیگ میں تو شاید آپ سیکنڈ پہ چل رہا ہوگے ہیڈ ٹو اڈ اگر کھیل رہا ہوگے تو یہاں پر اگر میں بات کروں اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پر اب بھی جو ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں آر پی سی سی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو بھی آپ کے پاس کون کون سے پلیئر ہیں آر سنگھ نے بہت بڑیا پرفارم کر رہا لگاتار تین مقابلوں سے بہت بڑیا پرفارم کر کر آ رہا ہے مجاوید düست پانچ اور تیتیس اس کے بعد ہر کمل آپ کے باس ہے آٹھ ہوٹھ اور رہنس پھر اس کے اد� تک کل رمان آپ کے باس ہے دو بکٹ پھر اس کے اد Territa door 보이 کیٹو اور 46 آ ساری چار رن پھر اس کے دو بکٹ پر اگر میں بات کروں ایئی محمد آپ کے باس ہے پانچ رن هردیب سنگھ ایک ویگٹ ایک ویگٹ उس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھو بھی یہ جے افزل this weekomboto ویڈ discovery اس کے بعد اگر Kü Crisp profound گھر ت 주 distances مقابلوں میں اس نے بالنگ کروائی ہے بالرس فرینڈلی پچھ تو بالکل بھی نہیں ہے اب یہ بیٹنگ فرینڈلی ہے بیٹس من رکھ لو ایک آدھے میچ میں بالرس چلے ہیں جیسے آر آر سی سی کے جو تھے سیکنڈ مقابلہ جو ہوا تھا وہاں پر بالرس نے بہت بڑیا پرفرم کر دیا تھا سامنے والی ٹیم کے اور وکیٹ چٹکالی تھی تو یہاں پر اگر آپ دیکھو بالرس بھی ویسے رکھنا جو آپ کو بالرس بیٹنگ مقابلہ جو ہے مطلب روائل روما جو آپ کے پاس ہیں اس میں سے ایک ایک میچے جیت کر آرہے ہیں ایک میچ ہار کر آرہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اگلے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں مونیب کی اگر میں اور یہ چیز بہت بڑیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہے گی ہے جو ان سے بھی ٹیم پہلے بیٹنگ گھر رہے ہیں وہ ہی مقابلہ جیت رہے جاتا ہے یہاں پر مونیب آپ کے اگر میں بات کروں آپ کے پاس بولنگ ڈیپارٹمنٹ دیکھو گے آنیل کمار نے ایک وگٹ چٹکائی ہے اس کے حد کلویندر رام نے ایک وگٹ چٹکائی ہے اس کے حد ایم نیازی نے ایک وگٹ چٹکائی ہے تینوں کے تینوں پلیئرز نے بہت بڑیا پرفارم کر رہا ہے اور تینوں کے تینوں پلیئرز اگر آپ دیکھو تو بھئیہ بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں بہت بڑیا پرفارم کر کے گئے ہیں پچھلے مقابلے میں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھو تو ایم نیازی ایک وگیٹ چٹکائی تھی ایس ایوان نے یہاں پر تین وگیٹ چٹکائی تھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو بھی دھرمویر کمار نے ایک وگیٹ اور اس کے بعد عمر شہزاد نے ایک وگیٹ چٹکائی تو یہ دیکھ کے چلنا اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی جو ہم یہاں پر ٹیم کی بات ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بات ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی نہ ہوئی تک ٹیلی گرام چینل جوئننے کر رہے ٹیلی گرام چینل جوئن کر لو جن بھائی نہ ہوئی تک آئی پیل کی ویڈیو نہیں دیکھیا وہ کہاں ملے گی آپ کو آئی پیل کی ویڈیو پر آئی سیکشن میں مل جائے گی نہیں تو آپ ٹیلی گرام سے جڑو ٹیلی گرام پر بھی لنک پڑا ہوئا ہے نہیں تو اگر آپ نے یوٹیوب چینل سسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کو نوٹیفیکشن آگئی ہوگی اور یہاں پر اگر میں بات کروں یوٹیوب پر بھی آپ سرچ مار لو مطلب چینل کے اندر جا کے سرچ مار لوگ وہاں پر ہی مل جائے گی یہاں ایم حسن آپ کے پاس ہیں این محمد این محمد گرینڈ لیگ چوئیس اس کے بعد یہاں پر ایم حسین آپ کے پاس ہیں ایم جاوید ایم حسین دونوں پلیئرز بہت بڑیا ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں بیٹنگ سیکشن تو ہمارے پاس ایچ مباسر ہیں ایچ سنگھ ہیں ایس محمد تینوں کے تینوں پلیئرز بڑیا ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں کے رام آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ پک کے رام آپ کو بڑیا پرفارم کر کے دے سکتے ہیں اور یہ وہی والا پک ہے بھئی ہے کہ جیسے میں نے ایسا دلی کو پک کر رہا اور اسے نہیں کر رہا تو مطلب آر کا ویندو کو نہیں کر رہا آر کا ویندو بڑیا پرفارم کر گیا تو یہ وہی والا پک ہے آر کے رام کو اگر پک کر جاتے اگر یہ چل جاتا تو بہت بڑیا نہیں چلے گا تو آپ کو پتا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں آر سنگھ اور ایم نیاز ایک دونوں ایسے پلیئر ہیں جو ون سائیڈلی کھیل رہے ہیں اور ون سائیڈلی ٹیمز کو جتا رہے ہیں اتیگل رمان آپ کے پاس جو آر سنگھ کو بہت بڑیا طریقے سے یہاں پر اسسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں بالنگ سیکشن تو جے افزل آپ کے پاس ہے سوان آپ کے پاس ہے ایک امار ہے چاروں کے چاروں پلیئر بہت بڑیا ہیں چاروں کے چاروں پلیئر آپ کو بڑیا پرفارم کر کے دے دیں گے اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب سب سے پہلے ہم یہاں پر مائی ٹیم 11 کی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں کیپٹینسی یہاں پر کسے دے رکھے تھوڑا سا رسک ہی نہیں ہے مطلب یہاں پر بھی سیف ہی کھیل رہا ہوں پہلے والے میچ میں رسک لے کر دیکھ لیا میں نے زیادہ بڑیا کچھ ہوا نہیں ہے جاویٹ کی اگر میں بات کروں ہم حسین تونو پلیئر بڑیا ہے اس کے بعد ایچ سنگھ کے رام اور اس کے بعد ایچ موباسر پھر اس کے بعد یہاں پر تیلیگرام پر مل جائے گی تیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ڈریم 11 کی سمال لیگ کی ٹیم کی اگر آپ بات کروڑ تو ڈریم 11 کی سمال لیگ کی ٹیم بھئی ہے یہ رہی کیپٹینسی آبویس لی آر سنگھ کو ہی جائے گی ویس کیپٹینسی آبویس لی آپ کو ایم نیاز کو ہی دینی بڑے گی ایم حسن آپ کے پاس ایم جاوید ہیں ایچ سنگھ ہیں یہاں سے بھی اگر آپ کوئی پلے ڈروپ کر کے اتھکل رمان پک کر سکتا تو اتھکل رمان کر جاؤ ایک امار آپ کے پاس سیوان اور جے افزل ہیں دیکھتے ہیں بھئی ہے میری اتھکل رمان کو تو میں پک کروں گا ہی کروں گا تو دیکھتے ہیں اگر وہ والی ٹیم بن جاتی ہے تو وہ میں آپ کو تیلیگرام پر پروائیڈ کروا دوں گا اور بھی کچھ اپ ڈیٹ ہوگا تو وہ تیلیگرام پر پروائیڈ کروا دیا جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا سب سے پہلے آئی پیل کی ویڈیو نہیں دیکھیں آئی پیل کی ویڈیو دیکھ لو پر ایک سیکشن میں مل جائے گی تو چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر جیگا بھائی لائک اندروا دے کیونکہ ایسے ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر